السلام علیکم سٹوڈنٹ جن میں دعا پائے جائے خواہش پائے جائے یعنی کوئی پریے کر لیا اور کسی کے لئے پریے کر رہا ہو دعا دے رہا ہو یا کسی کے لئے تمناہ کر رہا ہو تو اس کے لئے یہ سنٹینس ہوتے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹ دیکھیں کہ سیٹو کو آپ اس میں کنورٹ کریں گے ریشٹ آئے گا یا کرس کا لفظ یوز کریں گے یا کیا پریڈ یوز کریں گے اس طرح سٹوڈنٹ یہاں پہ اسکلیمیشن مارکس ہوتا ہے اس کو آپ نے ختم کر کے فل سٹاپ لگانا ہے اس کے بعد یہاں پہ کوماز جو دیئے ہوتے ہیں اس کے لئے سٹوڈنٹ کے آپ نے کیا کرنا ہے that کا لفظ استعمال کرنا ہے اس طرح سمپل سنٹینس جو بھی اسکلیمیشن مارک والا یہاں پہ سنٹینس ہا رہا ہے اس کو آپ نے سٹوڈنٹ کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سٹوڈنٹ اگر فار اگزمپل سنٹینس کے اندر میں نام بھی آرہا ہو تو اس وقت بھی آپ نے مائٹ فکرے میں ضرور لگانا ہے جس میں وش پائی جائے رہی ہو یہاں کے دعا پائی جائے رہی ہو یہاں کوئی کسی کے لئے خواہش کر رہا ہو جس طرح اس کی اگزمپل نمبر فرسٹ ہے وہ دیکھیں کہ سیٹ کومہ انورٹڈ کومہ سٹارٹ می یو لیو لونگ یہاں پہ ایک دعا پائی جا رہی ہے یعنی کہ اس کو دعا دے رہا ہے یعنی کہ میں یو لیو لونگ یہاں پہ ایکسکلیمیشن مارک بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ اس کو جب ہم چینج کریں گے یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہی سیٹ ٹو سیٹ جو ہے یہ اس کا پریڈ میں کنورٹ ہو جائے گا ہی پریڈ کومہ کو ہم نے فنش کیا کومہ ختم کر کے اس کے جگہ پہ ہم نے کیا کیا دیٹ لگایا اس کے بعد سٹوڈنٹ یہاں پہ یو ہے تو یو یہاں پہ سیکن پرسن کے مطابق جو کہ ہم نے فارلہ یہاں پہ سٹوڈ بسکس کیا تھا وان ٹو این تھری ہے تو سن ہے یہ فارلہ تا سٹوڈنٹ یہاں پہ یو سیکن پرسن ہے تو اس نے اوبجیکٹ کے مطابق چینج ہونا ہے تو سٹوڈنٹ یہاں پہ اگر اوبجیکٹ نا ہو تو یہ پہلے بھی بات دسکس ہوئی ہے کہ اگر اوبجیکٹ نہ ہو تو اس کی جگہ hem می کنسیڈر کرتے ہیں تو یہاں پہ می ہوگا تو می کے مطابق ہم کیا کریں گے آئی لگائیں گے اور لازت پہ آپ ایسکلیمشن مارک کو ختم کر کے فول سٹاپ لگائیں گے جس میں اس کی جو سیکنڈ اگزیمپل ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی ایک کو خواہش کر رہا ہے یعنی کہ وش کر رہا ہے اس کے لیے آپ کہہ رکھیں گے سیٹ ٹو کو سیٹ ٹو بی گوئنگ انٹو وش یعنی کہ سیٹ ٹو چینج ہوگا وش میں اس کے بعد قوموں کو ختم آئی وش ڈیٹ کوموں کو ختم کر کے آپ کیا لگائیں گے ڈیٹ لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ سیٹ ٹو دیکھیں کہ یو آیا ہوا ہے یہاں پہ سیٹ ٹو اگر کوئی بھی اوبجیکٹ نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی اوبجیکٹ نہیں پایا جارہا تو اس صورت میں آپ نے کیا سمجھنا ہے کہ وہاں پہ می ہے تو اگر وہاں پہ کوئی اوبجیکٹ دیا ہوا ہے تو اس کے مطابق آپ نے پھر سیکنڈ پرسن کو یوز کرنا ہے جو کہ سیکنڈ پرسن یو ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ یو ہے تو یو کو ہم ہر کے مطابق چینج کریں گے یعنی کہ آپ کا جو می ہے وہ میٹ میں بدلے گا سیکسیڈ ان لائف آئے گا اس کے بعد آپ نے ایسکلیمشن مارک کو ختم کر کے آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہے جس رہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کہ وہ اسے گریٹنگ کر رہا ہے یعنی کہ اسے وش کر رہا ہے یہاں پہ گریٹ کر رہا ہے یعنی کہ گوڑ ایونی کہہ رہا ہے گوڑ مونی کہے تو یہ گریٹیڈ ہوتا ہے اس کے لئے ہم لفظ جس رہاں گریٹیڈ یوز کرتے ہیں تو سیٹ ٹو گوئنگ انٹو گریٹیڈ ہی گریٹیڈ می یعنی کہ یہ ہی گریٹیڈ می آپ لکھیں گے تو یہ آپ کا سنٹینس مکمل ہو جائے گا یہ ہمارے اوکٹیٹیو سنٹینس ہے اس کے بعد ہم لیٹ والے دیکھتے ہیں یہاں پہ لیٹ دو طرح سے دو طرح سے اگر لیٹ آیا ہو فکرے کی مناسبت سے ہم دو طرح سے یہاں اس کو دیکھتے ہیں ایک تو تجویز پہ جاری ہو یعنی کہ وہ سجرسٹ کر رہا ہوگا کوئی چیز اون دا ادر ہینڈ وہاں پہ وہ یعنی کہ پرمیشن مانگ رہا ہوگا اجازت مانگ رہا ہوگا یعنی کہ یہاں پہ دو میرے میں استعمال ہوگا ایک تجویز ہوگی دوسری اجازت ہوگی یعنی کہ فارز میں پہ لیٹ اس آئے اس کا مطلب ہے وہ تجویز دے رہا ہے تو اگر لیٹ می لیٹ ہیم لیٹ دیم لیٹ ہر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے آپ سے اجازت مانگ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو طرح میں آسکتا ہے ایک تجویز کے لیے آسکتا ہے یعنی کہ وہ سجرسٹ کر رہا ہوگا اون دا ادر ہینڈ وہ کیا پرمیشن مانگ رہا ہوگا لیٹ می لیٹ ہر لیٹ دیت وغیرہ ہم سن ڈینس کے اگزمپلز دیکھتے ہیں اس کے سب سے پہلے ہم اس کے بنانے کا طریقہ ہے سیٹ ٹو سیٹ ٹو گوئن ٹو چین ٹو پرپوز آئے گا یا کہ سجیسٹڈ آئے گا یعنی کہ تجویز اگر تجویز کے لیے آرہا ہے تجویز کے لیے نمبر ون فرس ٹول جو ہے تجویز کے لیے کر یوز کریں گے تو سیٹ ٹو کو ہم سجیسٹ میں کنورٹ کریں گے یا کہ پرپوز میں آئے گا اس طرح میں سٹوڈن کیا ہوگا کہ کوماز کو آپ نے ختم کر کے دیٹ لگانا ہے لیٹ کو آپ نے شوڈ میں کنورٹ کرنا ہے یعنی کہ لیٹ جو ہے وہ شوڈ میں چینج ہوگا اس کے طاعت جب بھی شوڈ آئے گا تو شوڈ کے ساتھ آپ نے سٹوڈن فرسٹ فارم لگانی ہے اس کی جیسے کہ سٹوڈن یہاں پہ ایکزمپل دیکھیں ہی سید کوماز انورٹڈ کوماز سٹارٹ لیٹ آس ہے وہاں کپ آف ٹی تو یہاں پہ سٹوڈنٹ وہ ایک تجویز دے رہا ہے ٹھیک ہے لیٹ آس کہہ رہا ہے تو اس لیے ہم کیا کریں گے کہ لیٹ آس کو سٹوڈن یہاں پہ دیکھیں تجویز ہے اس سے ہمیں سنڈینس سے ہی پتا چلے گا کہ یہ آپ نے تجویز ہے پرپوز کرنا ہے یہاں کے ریکویسٹ ہے یعنی کہ سنڈینس کی بناورت سے آپ کو پتا چلے گا سنڈینس کی فارمیشن سے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کہ دیل گیا دی ہیو شوڈ ہیو کپ آف ٹی تو یہاں پہ سنڈینس کا جو سیکنڈ ہے اس کا لیٹ کو جب ہم لیٹ کو ریکویسٹڈ کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ پرمیشن جب لے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جب ہم اجازت لے رہے ہوگے اس وقت کیا ہوگا کہ سیڈ ٹو ریکویسٹڈ میں آئے گا یا کہ اڈوائز میں آرہا ہوگا تو اس کے لیے ہم کومو کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ سنڈینس دیل لگا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا لگانا ہے ٹو لگانا ہے تو یہاں پہ سنڈینس دیکھیں شی سید کومو انویٹر کومو سٹارٹ لیٹ می جوائن دیس کلاب یہاں پہ دیکھیں سنڈینس کے لیٹ می ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جیسے لیٹ می لیٹ ہار لیٹ دیم لیٹ آس آئے اس کے لیے ہم سنڈینس کیا یوز کریں گے ہم ریکویسٹیڈ آئے گا یہ آکے ایڈوائز آئے گا اب شی ریکویسٹیڈ کومو کو ختم کیا ٹول گیا اس کے بعد لیٹ اب می ہے سٹوڈینس یہاں پہ تو می کو ہم نے کیا کرنا ہے اس اس گاننی ٹو بی چینج اکورڈی ٹو ایٹس سبجیکٹ کے مطابق ہوگا تو شی کے مطابق می کیا ہے ہار ہے لیٹ ہار جوائن دس کلاب یہاں پہ ہم نے ایک اور بات یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ اس سنٹینس میں دیکھیں فرسٹ والے میں ہم نے لیٹ آسل گیا تھا تو آسل جو تھا یہ ہمارا اب فرسٹ پرسن ہے تو فرسٹ پرسن جو چینج ہوگا اکورڈنگ ٹو دا سبجیکٹ ہوگا تو ہی کے مطابق اس کا جو ہی کا پلورل ہوگا وہ دے ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ کیا لگائیں گے دے اس کے بعد آپ نے شوٹ لگایا ٹھیک ہے شوٹ کے ساتھ ہم نے ہی و کپو فٹی یعنی کہ لیٹ کو آپ نے شوٹ میں چینج کرنا ہے جس طرح اس میں ہم نے اپٹیٹیو سنٹینس اس کے ڈسکس کی ہے اس کے ساتھ لیٹ والے سنٹینس دسکس کی ہے اپٹیٹیو میں دوائیا پائی جاتے ہیں یا کہ بدواہ پائی جاتی ہے یا کہ کوئی خواہش پائی جاتی ہے اسی طرح جو لیٹ والے ہوتے ہیں وہ جا کے تجویز ہو رہی ہوتی ہے اس میں یعنی کوئی وہ سجیسٹ کر رہا ہوتا چیز اس میں وہ پرمیشن مانگ رہا ہوتا ہے یعنی کہ جس میں ہم کہہ رہے ہیں لیٹ اس لیٹ می اس ان دیٹ تو اس کا جو یہ لیٹ والے اور اپٹیٹیو اس کا نیکسٹ جو ہیں انشاءاللہ ہم اس کے جو پیر ورٹ ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ جو لیسن نمبر ٹین کیا جو رمیننگ پارٹ ہے ٹرانسلیشن کا وہ دسکس کریں گے اس کے ساتھ جو سی ورٹ جو ایکسرسائز ہے اس کو دسکس کریں گے ہی ساتھ جو رہا ہے جو رہا ہے